کہنا ہے کہ ہماری تنخواہیں اور ورگ پرمٹ ہمیں چاہیے ہیں یہ اپیل کی ہے ان پاکستانیوں نے جو وہاں پر موجود ہیں اور مشکلات سے دوچان ہیں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے مشکلات تاہال حل نہیں ہو سکی ہیں ان مشکلات نے کمی آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے وزیراعظم یعنواز شریف کے احکامات کے باوجود ان کی ہدایات کے باوجود تنخواہوں اور ویزے کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے جبکہ اپیل کی گئی ہیں ان تمام تر اپرات کے جانب سے کہ سفارت کھانے کے جانب سے ہمیں صرف کھانا فراہم کیا جا رہا ہے دیگر سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں ہماری تنخواہیں اور ورگ پرمٹ ہمیں چاہیے ہیں ہمیں وہ دلوائے جائیں کامے ختم ہو چکے ہیں اور سعودی عرب میں پھنسے پاکستانی تاہال مشکلات کے زد میں ہیں وزیراعظم یعنواز شریف نے اس معاملے پر نوٹس تو لیا ہے لیکن ابھی تک کچھ سکھ کا سانس نہیں ملا ان پاکستانیوں کو جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں اور وزیراعظم کی ہدایت کے باوجود تنخواہوں اور ویزے کا مسئلہ تاہال حل نہیں ہو سکا ہے ان پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے کامے ختم ہو چکے ہیں ہمیں دس دس ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں کھانے پھینوں کے کچھ موجود نہیں ہے اور پاکستانی سفارت کھانے کے جانب سے محض کچھ اشیاء فراہم کی گئی ہیں جو کہ ناکافی ہیں ان تمام تر افراد کے لئے جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں سفارت کھانے کے جانب سے صرف کھانا فراہم کیا گیا ہے ہمیں ہماری تنخواہیں دی جائیں ورگ پرمنٹ دیے جائیں پاکستانیوں کے جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے ورگ پیوز مسلسل سعودی عرب میں پھسے ان پاکستانیوں کے حوالے سے عالی حکام تک آواز بلند کر رہا ہے عالی حکام تک آواز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم یعنواز شریف نے اس واقعے کا اس حوالے سے نوٹس بلیا ہے ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ بیت المال کے ذریعے ان کی مدد کی جائے لیکن ابھی تک یہ پاکستانی مشکلات کا شکر ہے اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں موجود ایک پاکستانی محمد طیب محمد طیب سب بتائیے گا آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں اصل میں مشکلات تو بہت ساری ہیں جیسے سیلریاں نہیں مل رہی اس سال کی سیلری ہمیں ریسی بھی نہیں ہوئی اور اکامیں نہیں بن رہے اکامیں نہ بننے کی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹ فریز ہو چکے اور اگر کوئی ہمارے خرچے کے طریقے سے اہم بھی ادھر تو ہم نہیں نکلوا پا رہے اور اس کے علاوہ ہماری موبائل سی میں جو ہیں کنیکشن ہمارے وہ کنی لوگوں کے تو اوٹ گوئنگ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے کیونکہ جب تک ہمارے پاس اکاماری نیو نہیں ہوتا ہم فنگر پرنٹ نہیں دے سکتے ایک چیز تو یہ ہے پھر اس کے ساتھ ہی میڈیکلی نشورنس جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اگر بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اسپطال میں ایڈویٹ نہیں ہو سکتا وہ امبیسی تو اپنے طور پر کوششیں کر رہی ہے لیکن جو ہمارے ایگریمنٹ تھے وہ تو فالو نہیں ہو رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے آپ ہی کا مسئلہ حل کرنے کے لئے ہمارے ساتھ منظور الحق سب موجود ہیں پاکستانی سفیر سعودی عرب میں شکریہ منظور الحق سب وقتاً فوقتاً آپ کو تکلیر دیتے ہیں کیونکہ اہم معاملہ ہے یہ بتائیے کہ وزریعظم یا نواز شریف نے احکامات جاری کیے خصوصی ہدایات جاری کی کہ ان پاکستانیوں کا جو کہ سعودی عرب میں پسے ہیں فوری طور پر کوئی حل نکالا جائے ابھی تک آپ نے کیا حل نکالا ہے دیکھیں یہاں پہ جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پیمنٹ رکی ہوئی ہے کئی مہینوں سے دو بڑے مشہور کمپنیاں ہیں بڑی کمپنیاں ہیں ان میں سے جو محنت تشک کام کر رہے ہیں ان کو وہ تنخواہیں نہیں ملی ہے اس کے بارے میں یہاں کہ حکومت نے بھی ان کمپنیز کو ہدایات جاری کی ہے کہ آپ پیمنٹ کر دیں اب یہ ہے کہ اس کے انپلیمنٹیشن میں کتنا وقت لگتا ہے وہ فنڈ آرینج کرنے میں کتنا وقت لیتے ہیں یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن یہ ہے کہ اس حکومت کی بھی یہاں کام کی بھی بلجسپی ہے یہ معاملہ جلدی سے جلدی حل ہو جائے اچھا منظور اللہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ان پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف کھانا دیا جا رہا ہے جو دیگر سہولیات ہیں یا وہ بنیادی مسائل جس سے اس وقت وہ دو چار ہیں وہ ان کے حل نہیں کیے جا رہے ہیں ہاں کھانے کے مسائل جو ہے وہ اس طرح ہیں کی کیمپس میں نوملی کمپنی والے کانا دیتے ہیں اور جہاں پہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کیمپس میں آج کانا نہیں ملا یا ایک دو دن اس میں ڈسرپشن ہو جاتی ہے اس طرح ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب کمپنی کیٹرین لیکن منظور اللہ صاحب اس حوالے سے بھی ان کے تحفظات ہیں کل جو ویڈیوز جو فوٹیجز ہم تک پہنچی ہیں ان پاکستانیوں کی اس میں وہ بتاتے ہیں کہ دو سو آدمی ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہمیں محض پانچ کلو آلو دیے گئے ہیں پانچ کلو پیاس دیے گئے ہیں ایک چائے کی پتی کا ڈبا دیا گیا تو وہ کس طرح سے مانیز کریں گے سار اتنا اچھا بات یہ ہے کہ یہ تو میرا خیال میں کوئی ایک مہینے سے سلسلہ چل رہا ہے اور جس کے ان کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو یہ تیسری طفعہ ہم نے خوراک پہنچائی ہے یہ ایک جو فوٹیج بنی ہے یہ پتہ نہیں کس نیت سے بنائی گئی ہے چلیں فوٹیج پرانی ہو سکتی ہے منظور الحج صاحب ہمارے ساتھ ایک پاکستانی طیب جن کا نام ہے وہ بھی موجود ہے لیکن آپ ان سے بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ تو بتائیے کہ کل آپ نے یہ کہا کہ اب نقد رقم دی جا رہی ہے ان پاکستانیوں کو جو کہ وہاں پر فسے ہوئے ہیں فیکس کتنی نقد رقم دی جا رہی ہے ان پاکستانیوں کو دو سو ریال یہاں سعودی ریال ہے اور یہ کمپنیز جو ہے دو سو ریال دیتے تھے اب جہاں بھی اگر مزدوروں کا فراق کا مسئلہ ہے جیسے جس کیم کی آپ بات کرتے ہیں وہاں بھی ہم نے نقد پیسے بجوا دیئے صحیح منظور صاحب تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں کیا کیا مسائل ہیں ان پاکستانیوں کو وہاں پر ہمارے ساتھ محمد طیب صاحب جو کہ پاکستانی اور سعودی عرب میں محکیم ہیں کاروبار کے غرصے ان سے بات کرواتے ہیں آپ کی طیب صاحب ہمارے ساتھ پاکستانی سفیر منظور الحق صاحب موجود ہیں آپ اپنے مسائل ان تک پہنچائیے کیونکہ وزرعظم صاحب نے واضح حکمات زاری کیا کہ آپ کے مسائل حل کیا جائیں کیا کیا مسائل ترپیش ہیں آپ کو یہ منظور الحق صاحب کافی ایکٹیو آدمی ہیں جی انہوں نے کام تو کافی کی ہیں لیکن یہ مسائل ایسے ہیں کہ وہ گمبیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں انہیں تائم تو لگتی لگے گا لیکن کیونکہ ہم تکلیف میں ہیں اور جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو ہی پتا ہوتا ہے تکلیف میں بلکل آپ ہیں یہی وجہ کہ آپ کی آواز عالی حکام تک پہنچائی جاری ہے تیب صاحب مسائل اپنے بتائیے مسائل کیا درپیش ہیں آپ کو ابھی ہمارے کنیکشن کاٹ دیں گے ہم عذاب میں ہوں گے ادھر وہ گھر والے عذاب میں ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک چیز جو ہے منظور الحق صاحب اگر ہمارے لئے کر سکتے ہیں تو پلیز یہ ایک چیز کی جئے گا کہ مسائل کے دور پر ہمیں ٹی سی این تصور کیا جاتا ہے کہ پاکستان انڈیا دنیا میں طاقتیں خاص طاقتیں طاقتوں کی عصیت رکھتی ہیں لیکن ہمیں تھرڈ نیشن کنٹریز تک میں تصور کیا جاتا ہے تیب صاحب اب منظور صاحب سے بات کر لیتے ہیں منظور صاحب دس دس گیارہ گیارہ بہینیں گزر چکے ان پاکستانیوں کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں ان میں تنخواہوں کا مسئلہ کس طرح سے حل کیا جائے گا سید بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا یہاں پہ حکومت میں ان کمپنیز کو انسٹرکشن دی ہیں کہ آپ یہاں کے جو جتنے واجبات ہیں وہ دے دیں اور اس میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ ایک کمپنی کی بہت اچھی پروگرس ہوئی ہے وہ ان کمپنیز سے پہلے مصیبت میں آ گئی تھی لیکن وہاں پہ آپ تقریباً دو سے لے کر ڈائے ہزار تک پاکستانی ہے اس میں صرف ایک سو دس ایسے ہیں جن کو مسائل ہیں باقی سب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کمپنی میں مکمل اشورنس دی ہوئی ہے اور ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں اپنے واجبات مل جائیں گے تو اس کمپنی کا جو اس طرح ہی سیچویشن تھی دو مہینے چار مہینے پہلے اس کی سیچویشن کافی امپروو ہوئی ہے تو ہمیں امید ہے کہ جس طرح یہ کمپنیز ہیں یہ چھوٹی کمپنیز نہیں ہیں خاص کر جو حجر کمپنییں بہت بڑی کمپنی ہیں تو ہمیں تو امید ہے کہ یہ کمپنی اس طرح سے بیٹھ نہیں جائے گی بلکہ وہ اپنے ان لوگوں کے لیے سیچویشن کمپنیز منظور اللہ صاحب کمپنیز تو جو کر رہے ہیں وہ کریں گی ابھی تک دس مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں جو کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے صاحب نے ہے جو کار کر دے گی ہیں ان کے لیکن پرائم منسٹر نے آپ کو احکامات جاری کیے ہیں اس حوالے سے ایک متعلقہ وزیر کو بھی وزیراعظم صاحب نے احکامات جاری کیے ہیں کہ آپ فوری طور پر سعودی عرب جائیں آپ بتائیے ابھی تک آپ کیا کچھ کر چکے ہیں ان کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو کمپنیز جہاں پر کیمپس ہیں یہاں پر کوئی دیس کیمپس ہیں جہاں پر ہمارے سب سے رابطے ہیں جہاں پر خوراک کا کسی کو مسئلہ ہو تو وہاں پر ہم خوراک پہنچا دیتے ہیں جہاں پر خوراک کا مسئلہ نہ ہو ان کی اگر میڈیسن کا مسئلہ ہو دوائی کا مسئلہ ہو انہیں سپرسکرپشن لے کر دوائی پہنچاتے ہیں اگر کوئی کہے کہ ہمیں لے جائیں کسی کلینک میں دکھا دیں تو ان کو لے آتے ہیں اسی طرح اگر کوئی ہم نے سب سے ساتھ رابطے میں ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کیس آپ ان پر دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لوگ آپ کے ساتھ جا کی کاخذ فائل کرتے ہیں کوئی دو سو تین سا تین سو تک لوگوں نے یہاں کی ان کمپنیوں کے خلاف عدالت میں جئے ہیں منظور صاحب آئندہ دنوں میں کیونکہ حجاج کرام بھی سعودی عرب پہنچنے والے ہیں یقیناً آپ کی مشروفیات بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی کیا توقع رکھیں آپ سے اور حکومت پاکستان سے خصوصاً آپ سے جو سفارت کھانا پاکستان کا سعودی عرب میں موجود ہے کب تک یہ پاکستانیوں کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے کچھ آپ ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں اس حوالے سے منظور الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن ایک دم سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے منظور الحق صاحب سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کے جانب سے بھرپور طریقے سے کام کیا جا رہا ہے لیکن جو پاکستانی موجود ہیں سعودی عرب میں جو ورکر موجود ہیں جو مزدور موجود ہیں وقتیوں جن کی مستلسل آواز بنا ہوا ہے ان مزدوروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ابھی تک جو اقدامات کیے گئے ہیں کچھ خواتر کا اقدامات ابھی نظر نہیں آ رہے کھانے کا مسئلہ ہے گیارہ گیارہ مہینے گزر چکے ہیں ہماری تنخواہیں نہیں ملی ہیں اکامہ ختم ہو چکا ہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے لیکن حکومت نے دعویوں کے باوجود بھی ابھی تک کچھ زیادہ اقدامات ہماری بھلائی کے لیے نہیں کیے ہیں